دلی کے فلمستان علاقے میں پھر سے آگ لگی ہے کل والی امارت میں ہی آج پھر سے آگ دھدک اٹھی امارت کی تیسری چوتھی منزل پر آگ لگی ہے اور بلڈنگ کے اندر ابھی کوئی اس وقت نہیں ہے کل آگ لگنے سے ہوئی تھی تیتالیس لوگوں کی موت اور آج یہ ڈیک چیمبر کہا جا سکتا ہے ایک بات پھر سے یہاں پر آگ دھدک اٹھی تیسری اور چوتھی منزل پر آگ ایک بات پھر سے لگ گئی فلمستان کی اس روڈ کے اوپر یہ بلڈنگ تھی ان آج منڈی میں جہاں پر ایک بات پھر سے آگ دھدک اٹھی آج صبح دلی کے فلمستان سے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوگی پلکتنا در آج منڈی کی تصویر دیکھ سکتے ہیں فائر بریگیٹ کی گاڑی ہے وجہ یہ ہے کہ آج صبح یہاں سے پھر ایک کال آئی کہ یہاں پر پھر سے اسی بلڈنگ میں آگ لگی ہے جس کے بعد فائر بریگیٹ کی گاڑی موقع پر پہنچی کہیے تھی کہ دوبارہ سے اس میں آگ کی خبر حالا کہ کل کولنگ کا میسیج چلا گیا تھا لیکن جو جانکار وہ مان رہے کہ جو کولنگ کی گئی تھی اس کے بعد جو تھوڑی آگ دوبارہ سے بڑھ کے ہو گیا اور یہ فائر بریگیٹ کے گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں چار فائر بریگیٹ کے گاڑیاں صبح یہاں پر پہنچائی گئی تھی جب یہ کال آئی کی اس بلڈنگ میں دوبارہ سے آگ لگی ہے 43 لوگوں کی موت ہوئی تھی کل اسی آگ میں اور صبح پھر سے ایک کال اس علاقے کو ایک دم پولیس اوپر شاہ سین ایک دم حرکت میں آیا کہ دوبارہ سے اسی بلڈنگ میں آگ کیسے حالا کی اتیاد کے طور پر کل ہی اس پوری بلڈنگ کو خالی کرا دیا گیا تھا اس پاس کے علاقوں کو کھالی کرایا گیا تھا لیکن صبح جیسے ہی پھر سے کال ملتی ہے تو پولیس شاہ سین ایک دم حرکت میں آتا ہے حالا کی بلڈنگ کے اندر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا مانا یہ جا رہا ہے کہ جو کل آگ بھجائی گئی تھی اسی کے بعد میں بچی ہوئے کچھ سمال میں دوبارہ سے آگ کی آگ لگی ہوگی کیونکہ کی کھولنگ کا جو میسیس تھا اس کے بعد میں مانا جاتا ہے کہ کچھ گھنٹے بعد دوبارہ سے ایسی استطیق کئی بار ہو جاتی ہے تو یہ صبح کال کی دوبارہ اس بلڈنگ میں آگ جس کے بعد فائر کی گاڑی محقے پہ پہنچی ہمارے بستر آشفانی کے ساتھ پلکت ناغر انڈیا نیوز اور ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی پلکت ناغر اس وقت گراؤنڈ زیرو سے جڑ رہے ہیں پلکت سب سے پہلے تو انہیں بتائیے یہ آگ ایک بار پھر سے کیسے دھدہ کٹی اس کو تو فائر بگیٹ نے کل کابو میں کر لیا تھا اس کے بعد ہی وہ جگہ چھوڑ کے جاتے ہیں یہ اور خطرہ ہو سکتا تھا آس پاس کی بلڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے فائر بگیٹ کے لوگوں کی جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پلاسٹک کی چیزیں اندر موجود تھی اور کل کولنگ کا میسیج فائر بگیٹ کی طرف سے کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد کی خبر آئی اس تھانے لوگوں کی تبارہ فون کیا گیا جس کے بعد چار دمکر کی گاڑیاں موقع پر پہنچی حالانکہ اندر جب وہ پہنچی ہیں تو انہیں بہت کچھ نہیں ملا صرف دھوہا تھا اور چھوٹی بہت چنگالی تھی جس کے بعد اس تھانے لوگوں نے احتیاط برکتے ہوئے طورت ایک دمکر کو کال کیا تھا مشکل سے دس منٹ بعد دمکر کی گاڑیاں یہاں سے چلی گئی لیکن اس تھانے لوگوں کا ڈائر بنا ہوا ہے کیونکہ اندر جو بلڈنگ ہے اسے بند کیا ہوا ہے اور کل جس طریقے سے آگ لگی تھی پوری کی پوری بلڈنگ کے اندر اسے لے کر توڑی چنٹہ ہے حالانکہ آس پاس کے بلڈنگوں کو کل کھالی کر آ گیا تھا تہتالیس لوگوں کی موت ہوئی تھی تو لوگوں کی چنٹہ یہ ہے کہ اندر جو سمان ہے کولنگ کے میسیز کے بعد اس میں آج صبح کیوں آگ لگی دمکر پہنچی ہے لوگوں کے من میں سوال ہے خوف ہے اس طرح کی آگ ایک بار پھر سے نہ دھتک جائے یہ بھی ڈر ہے پلکت آپ ہمیں ساتھ جڑے بہت بہت شکریہ وہی فرمستان میں رہنے والے لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے یہ بھی آپ کو سنماتے ہیں میں تو کہتا ہوں ہمیسہ کے لیے یہ شیل پوری اناج بندی پوری شیل کر دی جائے یہ میسہ کے ڈرام ہے یہاں فیکٹری کے اندر کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں پوری پوری رات کام کرتے ہیں سٹر میچے گرا دیتے ہیں بچوں کو چائے پانی چھپ چاپ دیتے رہتے ہیں ارے اندر جا کے دیکھو کتنا برا حال ہے اب جوان جوان بچے مرے وہ ہمارے دل سے پوچھے کیسے ہے جس کے دل پہ بھی تھی اس کو معلوم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے اگنی کام میں تیتالیس لوگوں کی موت نے پوری دلی کو چھکچوڑ کر رکھ دیا ہار طرف چیتے ہیں